اسلام علیکم دوستو اس دنیا میں بہت ساری اقسام کے جنور موجود ہیں کچھ تو ابھی تک دریافت بھی نہیں ہوئے کیونکہ دنیا بہت زیادہ بڑی ہے اور دنیا میں کچھ ایسے مقامات بھی موجود ہیں جہاں ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہوئی انٹارٹیکہ بھی ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں انسان تو جا چکے ہیں لیکن برف کے نیچے ایسی چیزیں موجود ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی دنیا میں کچھ ایسے جنور بھی موجود ہیں جو اگر کسی چیز پر موجود ہوں تو وہ اتنی آسانی سے نظر نہیں آتے جیسا کہ آپ نے گرگٹ کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ جس چیز کے اوپر بھی ہوتا ہے اپنا رنگ اس چیز جیسا ہی کر لیتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دنیا میں موجود ایسے جنوروں کے بارے میں بتائیں گے جن کو دیکھ پانا مشکل ہوتا ہے تو چلیں دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر نائن لیف انسیکٹ دوستو کوئی بھی جاندار اتنی زیادہ دیر ایک جگہ بغیر ہلے نہیں رہ سکتا کچھ منٹس تک تو بہت سارے جانور ایک جگہ رہ سکتے ہیں لیکن لیف انسیکٹ ایک ایسا جانور ہے جو کئی گھنٹے بغیر ہلے ایک جگہ پر رہ سکتا ہے ان کو جنگل میں کسی درخت کے پتے پر دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہے کیونکہ یہ بلکل ایک پتے کی طرح لگتا ہے اور یہ کسی قسم کی کوئی بھی حرکت نہیں کرتا جس سے اس کو دیکھ پانا ناممکن سا ہوتا ہے کیونکہ یہ کئی پرندوں اور کئی جنگلی جانوروں کی پسندیدہ خوراک ہے جس کی وجہ سے یہ بلکل بھی حرکت نہیں کرتا تاکہ کسی جانور کا شکار نہ ہو جائے خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ ایک سٹیچو کی طرح ہو جاتا ہے اس کی خوراک درختوں پر لگے پھل وغیرہ ہوتے ہیں اس کے انڈے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پتوں سے بامشکل ہی نظر آتے ہیں اس کے بچے بھی بلکل حرکت نہیں کرتے یہ اپنی ساری زنگی پتوں پر ہی گزارتے ہیں اور یہ کسی بھی انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے نمبر ایٹ اوک لیف بٹر فلائے تتلیاں دنیا کے خوبصورت ترین مخلوق میں سے ایک ہیں آپ نے بھی اپنی زنگی میں کوئی نہ کوئی خوبصورت تتلی ضرور دیکھی ہوگی لیکن یہ تتلی بہت زیادہ عجیب ہے کیونکہ یہ جب کسی چیز پر بیٹھتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک پتہ پڑا ہوا ہے آپ کو یہ بلکل بھی محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ایک تتلی ہے یہ زیادہ تر نپال، بوٹان، چائنہ، تھائیلینڈ اور ویتنا میں پائی جاتی ہے اس کے پروں کا اندرونی حصہ بہت زیادہ دلکش اور خوبصورت ہوتا ہے لیکن اس کا بیرونی حصہ بلکل ہی ایک پتے جیسا لگتا ہے اسی لیے اس کو دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہے میٹاکاسٹر کے جنگل دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں دنیا کے نایاب اور عجیب و غریب جنور موجود ہیں لیکن موزی لیف ان سب میں سے ایک یونیک جنور ہے بدقسمتی سے اس کو کوئی بھی عام آدمی نہیں دیکھ سکتا کیونکہ اس کے جسم کی شیپ اور کلر ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک درخت کی شاخ جیسا لگتا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ بھی لگائیں گے تو بھی آپ کو یہ محسوس نہیں ہوگا کہ یہ ایک جنور ہے خطرہ محسوس کرتے ہی یہ اپنے آپ کو بلکل درخت کے ساتھ لگا لیتا ہے جس وجہ سے یہ شکاری کو بلکل بھی نظر نہیں آتا اس کی باڈی 20 سنٹی میٹر لمبی ہوتی ہے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی اس کلر کی ہوتی ہیں جو درخت پر مشکل سے نظر آتی ہیں اس وجہ سے اسے شکار کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے سمندر کے اندر چھوٹے جنوروں کا بچنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ بڑے جنور ان کا شکار کر لیتے ہیں لیکن سمندر میں ایک ایسا جنور بھی موجود ہے جو ان سب سے بچنے میں زبردر صلائیت رکھتا ہے یہ ایک سمندری جنور ہے جو دیکھنے میں مچھلی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ مچھلی نہیں ہے جب یہ جنور انڈے سے باہر آتا ہے تو یہ اپنی باڈی کو بلکل ٹرانسپیرنٹ کر لیتا ہے جس کی وجہ سے یہ شکاریوں کو بلکل بھی نظر نہیں آتا یہ اس وقت تک اس حالت میں رہتے ہیں جب تک یہ اس قابل نہ ہو جائیں کہ شکاری ان کو مار نہ سکے جب یہ ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں تو بلکل ایک شیشے کی طرح لگتے ہیں ان کے اورگنز بھی ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ شکاریوں سے بچ جاتے ہیں نمبر 5 اوکٹوپائے اوکٹوپائے سے ایک ایسا جاندار ہے جس کے تین دل ہوتے ہیں اور یہ سمندر میں پائے جانے والے خطرناک ترین جنوروں میں شمار کیا جاتا ہے اوکٹوپائے اوکٹوپس کی ایک ایسی نسل ہے جو خطرہ محسوس کرتے ہی اپنا رنگ تبدیل کر لیتا ہے ویسے تو اس کا رنگ براؤن ہوتا ہے لیکن خطرہ محسوس کرتے ہی یہ اپنا رنگ اپنے اردگرد موجود محول کو دیکھتے ہوئے تبدیل کر لیتا ہے اور شکاریوں کی نظر سے بچ جاتا ہے اس نے سائنسدانوں کے ہوش بھی اڑا کے رکھ دیئے ہیں یہ اپنی باڈی کا رنگ اتنی جلدی چینج کرتا ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے اس کی باڈی میں ایسے پیگمنٹس موجود ہوتے ہیں کہ یہ کسی بھی جگہ یا چیز کا رنگ اختیار کر لیتا ہے جب یہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے تو اس کا رنگ بلکل سفید ہو جاتا ہے اور غصے میں یہ بلکل سرخ ہو جاتا ہے کچھ سائنسدانوں کا مانا ہے کہ یہ خواب بھی دیکھتے ہیں سمندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں چھوٹے جانوار ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کیونکہ سمندر میں چھپنے کی اتنی زیادہ جگہ نہیں ہوتی اسی لئے یہ بڑے جانواروں کا شکار ہو جاتے ہیں پیگمی بھی ایک چھوٹا سا سمندری جانوار ہے اس کا سائز صرف دو سنٹی میٹر ہوتا ہے یہ جاپان انڈونیشیا اور نورتھ آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اور یہ سمندر میں دس سے چالیس میٹر کی گہرائی میں رہتا ہے یہ چھپنے میں اتنا ماہر ہوتا ہے کہ اسے انسان تو کیا جانوار بھی نہیں ڈھونڈ سکتا یہ اپنی ساری زندگی پودوں پر گزار دیتا ہے اور یہ جس پودے پر رہتا ہے اپنی باڈی کا کلر اور شیپ بالکل اس پودے کی طرح کر لیتا ہے جس کی وجہ سے اسے دیکھ پانا تقریباً ناممکن سا ہوتا ہے نمبر تھری موزی فروگ موزی پلانٹس پانی میں پائے جانے والے پودے ہیں موزی فروگ کو یہ نام اسی پودے کی وجہ سے ملا ہے یہ مینڈک زیادہ تر ویتنا میں دیکھنے کو ملتا ہے پہلی دفعہ دیکھنے پر یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے جیسے یہ اس پودے کا حصہ ہے کیونکہ اس کی باڈی کا کلر ایسا ہے جو بالکل موز پلانٹس سے میچ کرتا ہے یہ زیادہ تر کیڑے مکوڑوں کا شکار کرتا ہے ان کا سائز 8 سے 10 سنٹی میٹر تک ہوتا ہے نمبر ٹو ڈیکوریٹر کریب اس کیکڑے کو سپائیڈر ڈیکوریٹیو کریب بھی کہا جاتا ہے یہ زیادہ تر کیلیفورنیا، تھائی لینڈ، فلپائنس، مالدیو، انڈونیشیا اور ملیشیا میں پائے جاتے ہیں سائنسدانوں کے مطابق یہ کریب سمندری جنوروں کا پسندیدہ کھانا ہے اسی لیے یہ ان جنوروں سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے اس وجہ سے اس کی باڈی پر ایسے بال موجود ہوتے ہیں جن سے یہ ایک جنور بلکل بھی نہیں لگتا اور شکاری آسانی سے دھوکھا کھا جاتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جسم کے اوپر ایسی الگی موجود ہوتی ہے کہ یہ جس بھی پودے کے پاس جاتا ہے اس کے جیسا نظر آنے لگتا ہے نمبر 1 پنک ونگڈ سٹیک دوستو دنیا میں ایسے بہت سارے جنور موجود ہیں جن کی باڈی کا کلر اور شیپ درختوں کے پتوں جیسا ہوتا ہے یہ جنور بھی ایسا ہی ہے یہ جنور چھپنے میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ جب یہ درختوں پر آرام کر رہا ہوتا ہے تو کوئی بھی اس کی موجودگی کو محسوس تک نہیں کر سکتا اگر درختوں کی شاخیں ہوا سے ہل بھی رہی ہوں تب بھی اس کو دیکھ پانا ناممکن ہی مانا جاتا ہے جب اس کو خطرہ محسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے جسم کو ایسے کر لیتا ہے جیسے مرا ہوا ہے یہ اپنے جسم کو بالکل بھی حرکت نہیں دیتا یہ اپنی ٹانگیں سیدھی کر لیتا ہے جس سے ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے درخت کا ایک تنہ پڑا ہوا ہے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل کر نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو جل سے جل مل سکیں موسیقی